ایسی سوچ میں مبتلا ہے کہ ہم کوئی قوم جب کوئی ترقی کے زینے تیہ کر کے آگے جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کی وہ بیس پریکٹسز ان کی وہ اچیومنٹس سے سیکھیں کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی ماضی کے جتنے قومیات قوم سمود مختلف قوموں کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں بتایا کہ آپ سیکھو تو آج دنیا وہ تمام منشیات جن کو وہ پکڑتے ہیں سیز کرتے ہیں ان کو آلٹرنیٹف مینز میں استعمال کرتے ہیں الوپیتی ہومیوپیتی آرگینک میڈیسنز پھر ہیمپ ایچ ای ایم پی ہیمپ ہیمپ سی بی ڈی آئل اس سے آپ حیران ہوں گے پوری قوم حیران ہوگی کہ یہ اس اس کو ٹیکسٹائل میں اس کو کنسٹرکشن میں اس کو فیشن میں اس کو ہر چیز میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے اس میں فرانس چائنہ کینیڈا یو ایس یہ وہ ممالک ہیں جو آپس میں ان چیزوں کو نہ صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں بل اس صرف پیسہ کمارے ہیں اور ہم لوگ یونیڈی سی کے ریپورٹ کے تحت کئی سالوں میں ہماری ہائیس نمبر آف سیزرز رہی ہیں کنوکشن ریٹ ہماری نائنٹی پلس رہی ہے اور پوپی فری سنس ٹو تاؤزن ون ہے تو آبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان کی زمین خاص کر ہمپ کے حوالے سے اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایک پودے کے وہاں پہ کاشت ہونے سے جو تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ پاکستان میں اور باقی دنیا اس میں کماری ہے اور ہم کیوں نہیں کمارے تو یہ وہ چیز تھی جس کو ایک اور رنگ دے دیا گیا سر کیا باجہ آیا ہے کہ آئی 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 م dlatego گیا یا پر کسٹا ہو گیا یا پر پورنٹرین ڈیپرٹن ہو گیا یا پر بیگر لائیں کسٹیوں میں گئی جسی نگلہ بڑھی وہ ان تشارت کو روبخان میں کیوں کسی میں کسی ریو کراکم میں ناکام دراتے لیا؟ کیوں اس طریقے سے روبخان کیوں دیتا ہے؟ ابھی اسی کو مشاور کرنے والے جے لئے جس طرح کچھ میں بات چاہیئی تو وہ اگلیمی ادالیت دیکھیں جی افغانستان پچاسی فیصد کے قریب ڈرگز افغانستان میں مختلف قسم کی پیدا ہوتی ہیں جس میں سے پچاس پرسنٹ پاکستان کے طرح اور تھرٹی فائف پرسنٹ سنٹرل ایشیا کے طرح دنیا کے باقی ممالک میں پہنچتی ہے پاکستان کی ای این ایف لائن فورسنگ ایجنسی سیول آمن فورسز تمام صوبوں کی پولیس ہماری میری ٹائم اور اس کے لگہ کوز گارڈز کسٹمز جتنے بھی ادارے ہیں اور خاص کر ای این ایف ان کا رول بڑا اگزمپلری ہے فینسنگ سے بہت فائدہ ہو گئے انشاءاللہ اور ساتھی ساتھ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان دوہزار ایک سے پوپی فری ہے پاکستان کی لا زوال قربانی ہیں اور یہی آج میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی قربانیوں کو اس طرح نہیں لیا گیا جس طرح لے رہا چاہیے تھا اور جس کی انہوں نے اپریشیئٹ کیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا اب جہاں تک بات ہے وفاقی تو ہم نے خاص کر زندگی ہے کرسٹل مات آئیس یہ سنتیٹک ڈرگز جو ہیں ایک ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سنتیٹک ڈرگز ہوتے کیا ہیں شیشہ جو ہے وہ بہت سارے گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں دہاتوں میں استعمال کرتے ہیں تو شیشے میں اگر ایک ماں باپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کرسٹل آئیس دیکھتی کیا ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا تو ہم نے زندگی ایپ لانچ کی اور انڈروائیڈ کے ذریعے اور سمارٹ فونز کے ذریعے کہ اس میں وہ کون سے کس طرح یہ تمام منشیات مختلف قسم کی دیکھتی کیسی ہیں ایک بچے کے سمٹمز کیا ہیں وہ کون سے ایسی وجوہات ہیں ان کے چہرے ان کے مختلف طور طریقوں سے اس میں اسادزہ کرام اس میں سٹوڈنٹس چاہے وہ سکول کالج یونیورسٹیز چاہے وہ مدرسے کے پھر علماء کرام پھر ٹیچرز فیکلٹی میمبرز پھر ماں باپ سب کو آگاہی اور یہ پرائیم منسٹر نے لانچ کیا اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم نے دنیا کا سب سے بڑے ڈیٹو میں سے ڈیٹا بنایا کہ دنیا کی کسی کونے میں کوئی شخص کہاں پہ ارسٹ ڈرگز کے لیے کیوں نہ ہو آل سارٹس آف کرائیمز یا منی لانڈرنگ کے لیے وہ بھی ہم نے اس کی اناگوریشن بھی پریزنٹ سے کرائی اس کی امان سٹیفیکشن ہم نے سپائی سے لے کر انسپیکٹر سے لے کر برگیڈی لیول کے رینگ تک امان کورس ون کرا دیا اب دنیا کو پاکستان بتا رہی ہے ابھی میں قطر گیا تھا ٹو تاؤزن ٹوئنٹی ٹو ورلڈ کپ کے حوالے سے اور پھر یہ زندگی ہے باقی ممالک ہم سے مانگ رہے ہیں اسی طرح پی ایس ایل فائیو دیکھ لیں اس میں یہ کیمپین چل رہی ہے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور این ایف کا رول بڑا ایگزمپلری ہے این ایف کا رول ایگزمپلری اس لیے ہے کہ جتنے بھی ڈرگ سیز ہوتی ہیں خاص کر جتنے بھی منشیات جس کے سمکی ہیں اس میں آپ کو دنیا ریوارڈ کر رہی ہے انہیں ڈیسی کہہ رہی ہے کہ مختلف سالوں میں پاکستان نے ہائی استمبر آف سیزر کی ہیں اور یہ پاکستان کی کمیٹمنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پاکستان کی پرسپشن بدل گئی ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے تمام کی سٹیک ہولڈرز پاکستان میں جمع ہوئے ہیں لوگ آنا شروع ہوئے ہیں پاکستان کا امیج دنیا میں بدل رہا ہے یہ وہی کامیابی ہیں اور پرائیم منسٹر کے جو ویجن ہے زیرو ٹالرنس کہ پرائیم منسٹر صاحب کا کہ ہم نے پورے پاکستان میں اس ناسور کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے وہ تمام تر چیزیں کرنی ہیں جس سے ہماری بچوں کو ہمارے جوانوں کو بچایا جا سکے اور سنتیٹک ڈرگز بدقسمتی سے ایک چھوٹے سے کچن کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ بھی یہ مختلف فارمولیس کے تھوز جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس پہ بھی کریک ڈاؤن ہے تمام فیڈیڈنگ یونٹ کے ساتھ این ایف مل کر کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہر صوبے میں اور انشاءاللہ اس کے بڑے مصبت ریزلٹ آ رہے ہیں ہم بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور مین کام ہے ڈیمانڈ رکنا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر دیہاتوں میں شہروں میں آپ پلوں کے نیچے قبرستانوں میں آپ دیکھتے ہیں ماں کے لادلے میرے اور آپ کے پاکستانی جوان بچے لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے بچے زندہ لاشوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو سینے سے کیسے لگانا ہے ان کو ان کو ریہاب سنٹرز میں لے کے جانا ہے ان کو فسیلٹیز پروائیڈ کرنے ہیں تاکہ یہ معاشرے کے صحیح بائزت شہری بنیں پرائیم منیسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے کیونکہ منیسٹری آف ناکاٹکس کنٹرول پورے جب بھی کوئی انیشیٹیو لیتی ہے ایٹین امینڈمنٹ کے بعد منیسٹری آف ناکاٹکس کنٹرول کو یہ ثواب دید حاصل ہے کہ وہ جو بھی انیشیٹیو لے وہ تمام پاکستان کے لیے ہوگا ہم تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ مل کے ابھی ہم ریہاب سنٹرز کی ریگولیٹری باڈی بنا رہے ہیں ریگولیٹرز یعنی ای 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 ایف کے پاس کراچی میں ایک سو پانچ بیٹ سکر میں ایک سو پانچ بیٹ اور اسلام آباد میں چھتیس بیٹ پورے پاکستان کے لیے دو سو چھتیس بیٹ ہیں تو یہ باقی لوگ کے در جائیں گے وہ سسسسسسس کے مر جاتے ہیں اسی طرح ریہاب کے علاوہ ڈراب میں ہم وہ تمام ڈرگز ان کا ڈال رہے ہیں ریفاہ لیجسلیشن کر رہے ہیں تمام صوبوں کے ہیلتھ منسٹریز اور فیڈل گرمنٹ کی ہیلتھ منسٹریز میں جس طرح یومن آرگنز کارڈک ہے نیورو ایشو ہے مختلف جسم کے آرگنز کے حوالے یا برن سینٹر ہے اسی ہسپتالوں میں منڈیٹری ہوگا بیسک ہیلتھ یونٹ میں آر ایم سیز میں ڈسٹک ہیڈکورٹرز میں ہر ہسپتال میں گرمنٹ کے کہ وہاں پہ وہ میڈیسنز پروائیڈ کی جائیں جو پریسکرائب میڈیسنز ہیں اور اس سے ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کو عزت دی جائے اور معاشر کا باعثر شہری ان کو بنائے جائے